موسیقی خصوصی افراد کی فلاح و بیبود کے لیے دیسیبلڈ پرسنز مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کی افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر آئی ٹی ڈاکٹر ارسلان خالد کی خصوصی شرکت سسٹم کے تحت منجاب بھر کے خصوصی افراد اپنی میڈیکل اپوائنٹمنٹ کے لیے آن لائن درخواست دینے کے ساتھ مازوری کا سیٹیفیکیٹ حاصل کر سکیں گے سینیٹر ڈاکٹر سانیہ نشتر کا پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کا دورہ جس پر انہیں گوڈ گوورننس کے فروغ کے لیے پی آئی ٹی وی کے مختلف جاری منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اجلاس میں احساس راشن ریائت پروگرام پر پی آئی ٹی وی کی جانب سے تقنیقی سپورٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا ای پے پنجاب کے ذریعے صوبائی حکومت کو اب تک 110 ارب روپے سے زائد ریکارڈ ٹیکس ریونیو وصول ہو چکا ہے جبکہ 74 لاکھ شہری ای پے پنجاب کی سہولت سے مستفید ہو چکے ہیں ای پے پنجاب سے شہری گھر بیٹھے گیارہ محکموں کے چوبیس ٹیکسز ایک کلک پر باسانی ادا کر سکتے ہیں مری اور پنجاب کے دیگر سیاحتی مقامات سے متعلق رہنمائی اور شکایات کے لیے پنجاب آئی ٹی بورٹ کی محکمہ سیاحت پنجاب کے لیے ہیلپ لائن 1421 کا آغاز کر دیا گیا ہے صوبائی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر ارسلان خالد سے پی آئی ٹی وی پلان نائن کے سٹارٹ اپ یوفوریا ایک سار کی ملاقات ڈاکٹر ارسلان خالد نے سٹارٹ اپ کو اپنی پروڈکٹ انٹر ایپ کے لیے امریکی فرم سے 12 لاکھ ڈالرز فنڈنگ حاصل کرنے پر مبارک بات دی